اس دور کے اندر جہاں عزاداری کے اندر سب مشہول ہیں لیکن اسطلعہ عزاداری سے نواقف ہے عزاداری جو ہے وہ نفس انسان کی موت کو زندگی میں بدلتی ہے کہ یہ دنیا کے اتنے اوصاف و قمالات کے حامل لوگ تھے ان کے ساتھ اس دنیا نے کیا ظلم کیا سوز اگر فضائل کا اس کی طرز جدہ ہوگی مسائب کا سوز ہے اس کی طرز جدہ ہوگی برنے سقیر سے جو لوگ ہجرت کر کر آئے تھے مختلف زمینوں مختلف خطوں سے آئے تھے فقط مشوق علی خان کی طرزوں کو ہی فوکس نہ کریں جب وہاں ہندوستان لکھناو کے اندر مرسیہ تحت اللفظ پڑھا جاتا رہا تو یہ خطابت کا سلسلہ شروع کیسے ہوا مرسیہ ختم ہو گیا حضرت میرانیس کے اوپر ایک جلوے کی ہزاروں شکلیں ایک جلوے کی ہزاروں شکلیں بال آیا ہوا شیشہ نہ سمجھ اعوذ باللہ بن شہیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو عریب حادی کی جانب سے السلام علیکم پورٹکاسٹ پر عریب حادی میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر بار ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دلچسپ گفتگون کے حوالے سے اور دور حاضر کے حوالے سے کرتے ہیں اسی طرح آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے ان کا ایک اختصاص ہے اختصاص ہر شخص کی قسمت یا مقدر میں نہیں ہوتا جس سے وہ پہچانا جائے اور یہ اختصاص ہمارے آج کے مہمان میں ہے بہترین شخصیت بہترین شخصیت میں نے اس لیے کہا اور شخصیت کا میں بار بار استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ شخص مر جاتا ہے اور شخصیت زندہ رہتی ہے اور ایک اور بات اور جو کہ ایک منفرد سلسلہ ہے آپ کا جو کہ بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ اگر کسی کو اس دور میں رشید ترابی کا عکس دیکھنا ہو تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو آپ کو سمعہ فرمائے آپ کا لب لہجہ اپنی ایک مثال ہے آپ کا لب لہجہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے مجھ سے پہلے میرے تمام ناظرین جو ہے وہاں مہمان کا نام اپنے لبوں پر لاشکے ہوں گے میری مراد ہے علی جناب علامہ باقر حسین زیدی صاحب سے اسلام علیکم قبلہ وعلیکم السلام کیسے دے بیتے قبلہ خیریت سے ہیں سب سے پہل تو بہت بہت شکریہ میری جانب سے ارمغان نجف کی جانب سے علی جناب آغا عرفان بحلول صاحب کی جانب سے کہ آپ نے اپنی بہت مصروفیات میں سب وقت نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے قیمتی وقت دیا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر جو پیش رفت کر رہا ہے کہ بکرے ہوئے جواہر ازاداری کو سمیٹ کر یقجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یقیناً مستقبل میں آنے والے حضرات کے لیے یہ قائنہ بنیں گے کہ جس سے ازاداری کے خد و خال جو مغدوش ہو رہے ہیں اس کی حفاظت کی جا سکے جی قبلہ بہت شکریہ آپ کے حوصلہ اوزائی کا قبلہ دور حاضر میں جس طرح سلسلہ چل رہا ہے ازاداری کے حوالے سے اور یہی ہمارا آج کا عنوان بھی ہے تہذیب ازاداری یاداب ممبر اور ازاداری جس طرح آج کے دور میں ہو رہی ہے اور جس طرح پہلے ہوتی رہی ہے آپ نے جو ہے وہ دور بھی دیکھا ہے جہاں پہلو بدلنا جو ہے وہ بے عدوی تصور کیا جاتا تھا آج کے دور میں سب سے پہلے تو قبلہ اس طرف اگر ہم آئے کہ ازاداری کیا ہے ازاداری کے آداب کیا ہیں اس دور کے اندر جہاں ازاداری کے اندر سب مشغول ہیں لیکن اسطلعہ ازاداری سے نواقف ہیں کہ ازاداری ہے کیا ازاداری جو ہے یہ دراصل مقاصد انبیاء کی تکمیل کا راستہ ہے مقصد بیست رسول کی تکمیل کا راستہ ہے اللہ نے اپنے جو چنیدہ انبیاء رسول آئمہ اولیاء بھیجے ہیں اور جو کام ان کو تفیص کیا گیا وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ وہ ان راہوں کو معین کریں کہ جس پر انسان اپنی زندگی کو ڈالے تو وہ اپنے لطف حیات یعنی اپنے نفس کی حفاظت پہ معمور ہو جائے جس لمحہ انسان اپنے نفس کی حفاظت پہ معمور ہوتا ہے اسی کو اسطلعہ قرآن میں متقی کہا جاتا ہے مقصد بیست رسول جو ہے وہ بھی تسکیہ نفس ہے سید و شہدہ نے جو انتخاب کربوبلا کیا اس انتخاب کربوبلا کے ذریعے سید و شہدہ نے دریائے درد بہا دیا کہ اگر یہ درد انسان کی رگو پی کے اندر نفوس کر جائے تو اس میں سے سرور خارج ہو اور درد اس میں قیام کرے تو اس کا جمود حرکت میں بدل جائے جمود کو اسطلعہ کے اندر ہم موت کہتے ہیں اور حرکت کو حیات کہتے ہیں تو ازاداری جو ہے وہ نفس انسان کی موت کو زندگی میں بدلتی ہے کیا ہے اور حفاظت نفس کا راستہ ہے لہٰذا ازادار کو میں متقی کہتا ہوں کیا بات ہے کیا بات یعنی ازاداری کے سلسلہ اچھا یہ ازاداری کے جو ایک سلسلہ ہے اور برس اغیر سے اگر ہم اس کو دیکھیں اور اسپیشلی کراچی کو اگر ہم اسپیشلی ہائی لائٹ دیریں اس کو آپ بعد گربلا سے دیکھیں مختصر سجائزہ لے لیں کہ اہد آئیمہ میں اب یہ سوال آتا ہے اہد آئیمہ میں ازاداری کا طریقہ کیا تھا جی ایسا یہ بعد گربلا پینتیس سال امام علی بن الحسین صلوات اللہ و سلام ان علیہ حیات رہے انہوں نے کوئی مجرد زندگی نہیں گزاری متحرک زندگی گزاری صحیح لیکن جب لوگ جمع ہوتے اور اس میں سے ایک فرد کھڑے ہو کے اگر زبان کے اوپہ اس کلمے کو جاری کرتا ہے یہ کلمہ جو ہے پوری کربلا کو اس کے نفس کے اندر اتار دیتا تھا سوان حید کے ساتھ ساتھ اثر میں جب کمی ہو تو اس اثر کے جلا دینے کے لیے راہ کو مہین کیا جاتا ہے تو جب پانچویں امام کا اہد آیا چھٹے امام کا اہد آیا تو یہ کلمہ جو تھا اس کے اثر کے اندر وہ لطف نہیں تھا تو معصوم نے ممبر لگوایا اور منشد کو ممبر پہ بٹھایا اور کہا کہ وہ مرسیہ کہے منشد مرسیہ گو نہیں ہوتا منشد مرسیہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں تو منشد نے مرسیہ پڑھا اس میں کوئی فضائل کے اشار نہیں ہوتے تھے صرف مسائب مسائب اصل مقصد کہ درد اترے تاکہ اس میں سے سرور کافور ہو جائے جب تک سرور اس کے اندر رہے گا یہ جامد رہے گا جب درد اس کے اندر اترے گا تو یہ متحرک ہو جائے گا پھر وہ امام حشتم کا دور آیا تو جہاں یہ تہد بھی کام نہیں کر رہا تھا تو امام نے کہا کہ لہن میں پڑھو تو یہاں سے مرسیہ خانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور تاریخ کا ایک طویل سفر جب آپ دیکھیں گے تو عزاداری جو ہے وہ اشعار کی صورت میں انتقال پہ زیر ہوئی ہے لیکن برسغیر پاکوہین کے اندر جب ہم آتے ہیں تو یہاں عزاداری جو ہے وہ نصری دائرے کے اندر بھی آئی ہے اور نصری دائرے میں بھی ابتدان جو ہے وہ مقاتل کی روایات کو پڑھا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت کے دھارے کے اندر آل محمد کے فضائل کو شامل حل کیا گیا اور ایک طویل جز جو تھا وہ فضائل آل محمد اور مقتصر دورانیاں جو تھا وہ مسائب آل محمد کے اوپر مشتمل ہو گیا لیکن یہ نصری پہلو بھی جو تھا اس کے ساتھ ساتھ اثر کو قائم اثر چیز تھا نفس کو متاثر کرنا تو اس نفس کو متاثر کرنے کے لیے پھر برسغیر پاک و ہن کے اندر جو ہے وہ شبیہات کا سلسلہ آیا کہ جس میں ایک علم اور اس علم کے پنجے کے اندر جو ہے پوری کربلا سمٹ کر آ گئی کہ جب وہ علم برامت ہوا تو اس علم کے پنجے کے اندر پوری کربلا سمٹ کر آ گئی اس علم کے جو پٹکا جی سے کہا جاتا ہے اس کے کلر نے جو ہے وہ کربلا کی تشریح بیان کی پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ جو آپ دیکھیں گے تاریخی حوالے سے کہ پہلی شبیہ تابوت برے سغیر کے اندر جو ہے وہ ماہِ رمضان کے اندر انیسویں ماہِ رمضان کی سہر کے اندر بعد نمازِ فجر جو مجلس ہوتی ہے آج بھی مساجد میں ہوتی ہے تو گلیم برامت کی گئی گلیم کمبل جس میں مولاِ متقیان کو رکھ کر شہزادگان جو ہے وہ مسجد سے گھر لے کر گئے تھے تو دورانِ مسائب جب گلیم برامت ہوئی تو اس وقت اس کا اثر نفس کے اوپر بہت آیا اور یہ نفس متاثر ہوا اس کے بعد یہ شبیہات کا تسک سلسلہ ہے اور اصل سلسلہ اس کا یہی ہے کہ اس نفس کے اوپر اثر انداز ہو کربلا وہ شاعری کا پہلو ہو چاہے نصر کا پہلو ہو چاہے وہ شبیہات کا پہلو ہو جب تک یہ نفس آپ کا متاثر نہیں ہو رہا تو ازاداری کا مقصد جو ہے وہ تشنا رہ جاتا ہے لیکن جب آپ اس نفس کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ازاداری کا مقصد پورا ہو جائے گا تو کربلا کی تعریف اگر ایک مقالمے میں آپ دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کربلا ہر اہد میں قصہ درد کے ذریعے سے انقلاب نفس برپا کرتی ہے کیا بات سبحان اللہ جیسے کہ کربلا کا واقعہ ہوا عراق کربلا میں اور جو کربلا مثال کے طور پر کربلا کا واقعہ عراق میں ہو رہا ہے اور اس پر جو گریے کا ایک انداز ہے جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ وہاں مرسیہ شروع کیا گیا اور یہاں پہ آکے فضائل وہاں پہ صرف مسائب پڑھا جاتے رہے یہاں پہ فضائل جو ہے وہ زیادہ رکھے گئے اور مسائب کا دورانیاں جو ہے وہ کم رکھا گیا یعنی پھر ہم نے وہ جو جہاں کا سلسلہ تھا وہاں اور یہاں میں زمین آسمان کا فرق آیا گریے کے عدوار سے بھی اور دیگر عدوار سے بھی اس میں معرفت کی راہیں ہیں معرفت کے دراجات ہیں جب فضائل کا پہلو لے کر آئے ہے نا صرف فضائل جب ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ مسائب کو ہم نے ملک کیا تو فضائل سنتے وقت انسان اس سے لطف جسے کہنا چاہئے نہیں لے رہا تھا حضہ نفس نہیں ہو رہا تھا وہ بھی تسکیہ نفس کا ایک مرحلہ تھا کہ یہ دنیا کے اتنے اوصاف و کمالات کے حامل لوگ تھے جو اتنے فضائل کے حامل لوگ تھے ان کے ساتھ اس دنیا نے کیا ظلم کیا تو وہ فضائل سنتے ہوئے بھی انسان کے اندر ایک قیفیت درد پیدا ہوتی تھی آنکھ سے آنسو چھلک جاتا تھا تو وہ آنسو حقیقی آنسو کہلاتا تھا شعوری آنسو کہلاتا تھا یعنی اس کو ہم کوئی پیٹ کر مار کر زور زبردستی سے رونے پر مجبور نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اثر کو قبول کر کر آنسو آنکھ سے نکلتا تھا تو وہ شعوری عشق تھا اور اسی کے لئے وہ معصوم کی نس ہے چھٹے امام کی کہ جو ہمارے جد کی یاد میں ایک آنسو بھا ہے اس پر بہشت واجب ہے تو یہ تو علماء اکرام ایک طویل موضوع ہے کہ جنت جو ہے وہ غافلین کے لئے نہیں ہے یہ صاحبان شعور کے لئے ہے کیا بات ہے تو امام حسین نے یہ کربلا منتخب کر کر انسان کی غفلت کو شعور میں بدل دیا ان آسووں کے ذریعے سے کیا خوبصورت بات ہے قبلہ کیا کہنے کیا اچھی آپ نے تشریف پیش کی ہے اچھا قبلہ ہم کراچی کے حوالے سے سفر کرتے ہیں کراچی میں کیونکہ ایک ترتیب تھی ابھی جو آج کل ترتیب ہے حدیث قصہ حدیث قصہ کے بعد سوسخانی سوسخانی کے بعد سلام سلام کے بعد خطابت خطابت کے بعد نوحوانی اور اس کے بعد زیارت اچھا اب جہاں تک میرے علمیں ہیں پہلے حدیث قصہ نہیں پڑھی جاتی تھی اس کا آغاز کیسے ہی ہے میں نے بارہا لوگوں کو اس بارے میں متعلق کیا ہے کہ برسغیر کے اندر جو ہے مجلس حدیث قصہ شب جمعہ کے اندر منعقد ہوتی تھی جس میں صرف حدیث قصہ تلاوت ہوتی تھی اور اس کے بعد شیرنی تقسیم ہوتی تھی لیکن اب ہم نے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے ازاداری کے اندر کچھ چیزوں کو شعوری طور کے اوپر شامل نہیں کیا ہے ہم نے بہت صرف اس کو مجمع جمع کرنے کے لیے ہم حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں یہ حدیث قصہ مجمع جمع کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ فضائل آل محمد کو پا کر اپنے درجہ معرفت کو بلند کرنے کے لیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب ابھی دور حاضر میں کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب دیکھیں زیادہ سار روکتا ہوں آپ جی جی اب یہ لفظ معرفت بھی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک مقالمہ میں کہتا ہوں جانتے تو سب ہیں اور جان نہیں کوئی علم کہتے ہیں نامعلوم جب معلوم کی منزل پر ہجائے تو اسی کوئی علم کہتے ہیں کیا بات تو جانتے تو سب ہیں لیکن جب علم شعورِ اجراق کی منزل میں آ جاتا ہے تو اسے معرفت کہتے ہیں کیا بات حدیثِ قصہ میں جو فضائل ہیں آلِ محمد کے جانتے سب ہیں لیکن مجلسِ حدیثِ قصہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ علم جو ہے شعورِ اجراق کی منزل میں آ جائے تو درجہِ معرفت جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جائے کیا بات تو یہ اس کے بعد جب برس اغیر میں حدیثِ قصہ کو جو ہے وہ بعد میں شامل کیا گیا ورنہ پہلے مرے سغیر بنید ہے یہ سلسلہ اچھا یہ کرانچی میں بھی گزشتہ آپ کہیے دو دھائیوں سے یہ سلسلہ یا تین دھائیوں سے کہہ لیں اچھا یہ سلسلہ شروع ہوا لیکن ابتدائن ہمارے ہاں پارٹیشن کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں تھا اس لیے کہ ہم ایک تہذیب اپنے ساتھ لائے تھے اور اس تہذیب کے اندر جو ہے ناصرِ ازاداری جو تھے ہم اس کو بہت پریزف کر کے یہاں کے اوپر لے کر آئے تھے اور اس کو پیش کر رہے تھے صحیح لیکن میں نے ارز کیا کہ گردشِ زمانہ کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں انسان اپنی تکمیلِ خواہشات کے لیے بدلتا چلا جاتا ہے خود رائج کرتا چلا گیا اور جہاں تکمیلِ خواہشات کا انصر آ جائے گا تو وہاں وہ عبادت سے دور ہو جائے گا اور رسم کے دائرے میں چلا جائے گا کیا بات ابھی میں آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا میں ایک سوال رکھ کے اس کے بعد دوسرے یہ والا سوال کرتا ہوں پہلے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا تو پھر مجلس کی ابتداء کس طرح ہوتی تھی یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ سوسخانی مجلس کی ابتداء سوسخانی سے ہوتی تھی اچھا اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے مجلس سے کوئی اندر ایک انصر اور داخل ہو گیا گزشتہ چند سالوں سے اور وہ چند سالوں سے نظامت کا ایک سلسلہ آ گیا مجلس میں نظامت کا کوئی دقیل نہیں تھا نظامت جو تھی وہ صف ہوتی تھی محافل مقاصدہ کے اندر محافل مسالمہ کے اندر مجلس کے اندر نظامت کا کوئی انصر شامل حال نہیں تھا جو ہمارے داخل ہو گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد آنے والی نسل اسے بھی پارٹ آف مجلس سمجھے گی اور سمجھ لیا ہے جی جی اب تو ہو رہا ہے تقریباً مجالس کے اندر نظامت کا جو سلسلہ ہے وہ موجود ہے تقریباً اب کیونکہ اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ سلام بھی بعد میں برسغیر کے اندر اور کراچی میں خاص طور پر سلام گزاری جو تھی مجلس کے اندر اس کے ابتداء جو ہے وہ حضرت اللہ مرشت رابع اللہ مقامہوں کے حیث سے ہوئی اور سلام گزاری کے اندر جو کہنا چاہیے پہلا نام جو ہے وہ ہے جنابِ اشرف عباد صاحب کا کیا کہتے ہیں تو نشتہ پارک میں جب یہ جہانگیر پارک سے مجالس جو ہیں پٹیل پارک میں آئیں جو آج نشتہ پارک کہلاتا ہے جی جی تو پٹیل پارک جب یہ مجالس آئیں جو جہانگیر پارک کے اندر جو مجالس تھیں وہ سید مولانا علی نقی صاحب سہراند پوری پڑھا کرتے تھے مولانا ابن حسن نجفی صاحب پڑھتے تھے ابن حسن چار چوی صاحب نے پڑھی مجالس جلوس کی جو مجالس ہوتی تھی وہ اللہ مرشت رابع صاحب پڑھتے تھے لیکن جب پٹیل پارک کے اندر یہ انتقال پیزیر ہوا جہانگیر پارک سے سلسلہ تو وہاں اشریعہ باقاعدہ قائم ہوا اللہ مرشت رابع اللہ مقامہوں کی اس میں تو انہوں نے سوسخانی کے بعد جو ہے وہ سلام کو شامل حال کیا کیونکہ یہ مجلس جو ہے امام بارے کی مجلس نہیں تھی میدان کی مجلس تھی یہ فرق ہے اس میں میدان کی مجلس میں امام بارے کی مجلس میں فرق ہے میدان کی مجلس کے موضوعات بھی الگ ہوتے ہیں اور امام بارے کی موضوعات الگ ہوتے ہیں پٹیل پارک جو ہے یہ فقط فرقہہ اسلام مسالکہہ اسلام یہاں نہیں آتی مذہب آئے عالم کے لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں کا جو ممبر تھا اس کا بیانیاں تمام مذہب کو چھنجوڑتا تھا اپیل کرتا تھا اور وہ مرکز کے اوپر جو پیغام جاتا تھا تو وہاں سے اسلام کی صحیح معنوں میں ترویج ہوتی تھی ابلاہ کا کام جو ہے وہ یہاں سے لیا جاتا تھا امام بارے کے جو موضوعات ہیں وہ تربیت کے موضوعات ہوتے ہیں وہ اس میں اور میدان کے موضوعات میں فرق ہے جو اب ہمارے ہاں نہیں رہا سلام کا گزاری کا مقصد یہ تھا کہ مرسیہ کا اثر جو ہے اس کو تھوڑا مادوم کرنا تھا اس لیے کہ مرسیہ کے بعد جب خطیب ممبر پہ جاتا ہے تو وہ جو مرسیہ کا اثر ہے وہ غالب ہوتا ہے سامے کے اوپر اس اثر کو ختم تو نہیں کہتا کم کرنے کے لیے سلام کو بیچ میں رکھا گیا اچھا تو اچھا اس کا کوئی لباس ہے کیونکہ ہم نے دیکھا شروع سے اشرف عباس صاحب نے اپنی یاد داشت کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت ان کو مختص کیا گیا سلام گزاری کے لیے تو اللہمہ رشتہ عباس صاحب کے در دولت کے پیچھے ہی منور عباس صاحب ایڈوکیٹ جو اشرف عباس صاحب کے والد تھا ان کا بھی دولت قدہ تھا تو صبح کے وقت انہوں نے بلایا اشرف عباس صاحب کو اور انہوں نے باقاعدہ ان کا خیات کو بلا کر ٹیلر کو بلا کر جو ہے شروعانی کا ناب سرچ کی بلیک شروعانی ان کے لیے سلوائی گئی اور ان کو بتایا کہ آدابی ممبر یہ ہیں کہ سلام گزار جب ممبر پر آئے تو وہ ان تمام لباس کے امور کو اپنے ساتھ ملک کرے اس لیے وہ شروعانی پیجامہ پہن کر ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوتے تھے تو یہ تہذیب لکھناؤ کی ہے یا یہ تہذیب لکھناؤ میں تو انگرکھا ہوتا تھا اچھا وہ کیا کس سلام انگرکھا یعنی کرتے پیجامے کے اوپر جسے آج آپ کہلیے قبع جو علماء حضرات پہنتے ہیں جی 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 وہ ذرا دبیس ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے انگرکھا جو ہے وہ باری ململ کا ہوتا تھا اچھا تو اس کے بھی کلر ہوتے تھے موسم قید بار سے موقع محل قید بار سے کہ سفید انگرکھا پہنا ہے گلابی انگرکھا پہنا ہے سیاں انگرکھا پہنا ہے تو وہ اس کے آدھاب ہوتے تھے کلر جو ہے وہ انسانی نفسیات پر بہت زیادہ رسرانداز ہوتا ہے ایسا ہی ہے آج ہمارے ہاں اس کے اوپر کوئی کام دنیا میں آج بھی آج بھی کلر جو ہیں وہ کیفیت کا بیان کر دیتے ہیں کیفیت کا اظہار کر دیتے ہیں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ شپنگ سے جو متعلق لوگ ہیں اگر جہاز کے اوپر زرد یعنی یلو کلر کا فلیگ لگا ہوا ہے تو وہ اعلان ہوتا ہے کہ ان کے پاس غزہ نہیں ہے کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے گھرین لگا ہوا ہے تو خوشحالی میں جا رہا ہے سفید لگا ہوا ہے تو حالت احمن میں ریڈ لگ گیا تو وہ حالت جنگ کے اندر ہے اب یہ زمنی بات آگئی یہاں کے اوپر کہ ہمارے آزاداری کے اندر جو بچوں کو گلے میں ہم ساتھ بھی محرم کو کلاوہ پہناتے ہیں اس میں جو کلرز ہوتے ہیں کلاوے کے وہ پوری کربلا کو بتاتے ہیں لال ییلو اس کے اندر ییلو اور ریڈ کلر جو ہوتا ہے وہ پوری کربلا بتاتا ہے کہ بھوگ بھی تھی اور حالت جنگ بھی تھی اور اس میں ایک پہلو جو ہے وہ تربیت کا یہ بھی ہے کہ نظر امام دیکھے جب گلے میں پہنایا تو اب یہ بتایا جاتا تھا کہ اب یہ تمہارے ہوا جو ہیں وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے ہاں غلط منظر نہیں دیکھے گی کان غلط بات نہیں سنے گی زبان غلط کلمہ نہیں کہے گی سر غلط جگہ نہیں چھوکے گا غیر اللہ کیا آگے نہیں چھوکے گا یہ توحید پرس بناتا ہے یعنی امام گواہ امام شاہد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسی طرح پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ اس وقت اشرف عباس صاحب کیونکہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے ہیں جب سے ہم نے اچھا یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں اشرف عباس صاحب کوئی طویل سلام نہیں تھا سات شیر نو شیر سے زیادہ کبھی نہیں پڑے یعنی مجمع کی دیکھیں یہ جو مہیلنج جو ہے نا میں نے پھر ارز کروں گا یہ انسانی نفسیات کو متاثر کرنے کا راستہ ہے آج دنیا میں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں لانگ ٹو لانگ پریئیڈ جو ہوتا ہے لیکچر کا وہ ففٹی منٹس ہوتا ہے صحیح ہے نا صاحب اب آپ کیا مجالیس کا ٹائم ڈوریشن کتنا ہوگا ہے دھائی گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ آپ ماضی میں چلے جائیے ہے نا صاحب سوس خانی ففٹین منٹس سلام گزاری بہت فائی منٹ بہت کہہ رہا ہوں میں تین سے چار منٹ اس پیچ جو ہوتی تھی اس کا ٹائم ڈوریشن ففٹین منٹ ففٹی فائی سے اوپر نہیں ہوتا تھا اچھا صحیح صحیح کیونکہ میں پھر اس جملے کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کربلا انقلاب نفس کا دوسرا نام ہے اس نفس کو متاثر کرنا ہے اس نفس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے اس کے طبیعت کے اوپر کوئی چیز بوجھل نہیں ہونی چاہیے یہ جبر کے ساتھ نہیں قبولیت کے مرحلے کے اندر ہونا چاہیے صحیح بہت اچھا میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں میں جو سوال میرا تھا کہ اشرف عباس صاحب سے جو ہے وہ آغاز کروایا اور ان کی جو لباس تھا زیبتن کروا کے ان کو برسرے میں مر لائیں اچھا اشرف عباس کے علاوہ کیونکہ جب یہ سلسلہ نشتر پاک میں شروع ہوا تو دیگر مجالس کا اس کے بعد دوسرا نام آیا حضرت ناصر جہاں صاحب اچھا ناصر جہاں صاحب کہ اگر آپ سنتے ہیں اب تو ان کے صاحبزادے ایسا جہاں صاحب انہی کے طرز اور انہی کے نقشے پاکے اوپر چل رہے ہیں ناصر جہاں صاحب نے بھی منتخب چنیدہ کلام اور اس کو دیکھئے سلام گزاری کی طرزیں الگ ہوتی ہیں مرسیہ کی طرز الگ ہوتی ہے سوس اگر فضائل کا اس کی طرز جدہ ہوگی مسائب کا سوس ہے اس کی طرز جدہ ہوگی ہے ناصر ہر محال اپنی اپنی کیفیت رکھتا ہے اب وہ جو طرز جو ہے وہ محال پہ اثر انداز ہوتی ہے ہے ناصر اگر آپ فضائل کے قطعے کو مسائب کے سوس کے طرز میں پڑھیں گے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا تو یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو ناصر جہان صاحب کی آواز کے اندر آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے شام غریبہ میں ایک نوحہ ایک سلام آخر وہ مختص ہو گیا ناصر جہان کے ساتھ اب ان کے صاحب زیادے اس فریضے کو سرنجاز اور ویسے ہی لیکن ہر بڑا جب وہ نوحہ وہ سلام انسان سنتا ہے تو آنکھ اشکبار ہوتی ہے کیوں اس کا طرز اتنا پرسوز ہے کہ وہ نفس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کیا بات بشک ایسا یہ اچھا اسی طرح سے اچھا شروع کے کوئی چار پانچ آپ نام آپ کے ذہن میں ہوں گے تو وہ شیئر کریں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ان کی یاد داشت میں بھی محفوظ رہے کیسے ایک اشرف عباس صاحب ہو گئے ایک ناصر جہان صاحب ہو گئے غالباً عبرار فتح پوری صاحب یہ بہت بات کے سلسلے ہیں اچھا دیکھئے استاد ماشوق علی خان سوسخانی کے حوالے سے لیکن استاد ماشوق علی خان جو تھے ان کی سوسخانی کا طرز جو تھا اس میں موسیقیت یہ میں معذرت کے ساتھ وہ اس کے رموز سے واقف تھے لیکن برسقیر سے جو لوگ ہجرت کر کر آئے تھے مختلف زمینوں مختلف خطوں سے آئے تھے حیدراباد دکن کا طرز سوسخانی جدہ ہے آج بھی ہے دلی کا طرز سوسخانی جدہ ہے ہے نا صاحب اسی طرح آگرا پہر سہر کی سوسخانی کا طرز جدہ ہے لکنوں کی سوسخانی کا طرز جدہ ہے علاقائی طرز میں ارز کر رہا ہوں آپ سے زمین کے ساتھ ساتھ وہ طرزیں تخلیق پائیں تھیں زمین کے ساتھ ساتھ وہ بستے تخلیق پائے تھے تو وہ جو مائیگریشن ہوئی اس میں وہ اساس اپنے ساتھ لائے تھے دعود مرزا صاحب دیلی کی سوسخانی اسی طرح مظاہر کاظمی صاحب وہ ان کے ساتھ بازو لگا کرتے تھے فائق حسین رزوی صاحب ان کے ساتھ بازو لگا کرتے تھے پھر انہوں کے اپنے دفتر بن گئے دفتر میں نے غلط کہا دفتر انہوں نے سوسخانی کے اپنے بنائے بستی اسی طرح سے ایک نام جو ماشوق علی خان کے بعد آتا ہے نشتہ پارک کے حوالے سے تو ماشوق علی خان کے بعد جو سوسخانی کی وہ کی سید علی عصد زیدی صاحب علی عصد زیدی صاحب بنیادی طور کے اوپر سوسخان نہیں تھے ماذرت کے ساتھ علی عصد زیدی صاحب جو تھے وہ نوحہ خان تھے لیاقت آباد میں ایک مہمبار کا آج بھی وہ انجمن پنجدنی ہوتی تھی اور اس میں وہ نوحہ خانی کرتے تھے پرانے طرز کے نوحے اور نونو گھنٹے کے جلوس میں تنہا نوحہ خانی کرتے تھے ان کے معاونین کے اندر زفر زیدی صاحب ہوتے تھے انہ صاحب ان کے معاونین کے اندر بدر کازمی صاحب ہوتے تھے اور دیگر حضرات جو اس وقت فیرست تفیل ہو جائے تو وہ نوحہ خانی کرتے جب نوحے جو نوحہ ہوتا تھا اس میں بھی بلاق ہوتا تھا اس میں بھی کیفیت درد ہوتی تھی ہے نا صاحب تو یہ نوحہ خانی کے ساتھ اللہ مرش 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 موٹیویٹ کر کے ان کو اس سوسخانی کے مرحلے پہ لے کر آئے تو حشمت علی زہدی صاحب ہوتے تھے چیک اپ لائن کے اندر جی بلکہ تو حشمت علی زہدی صاحب کا تعلق مظفر نگر سے تھا اور زفر بھائی جو بازو تھے علی اوحہ زہدی صاحب ان کا تعلق بھی مظفر نگر تو نشتہ پاک میں علی اوحہ زہدی صاحب نے سوسخانی کی اور وہ آج ریکارڈ کے پر موجود ہے ان کی سوسخانی کے لئے میں آپ سے ارز کروں کہ ماہرین جو ہے ان کے اظہار خیال یہ ہے کہ ان کا ایک تو تلفز بہت اس پہ توجہ ہوتی تلفز جو ہے بہت زیادہ ان کا توجہ کے ساتھ رکھتے تھے وہ تو کہیں مرسیہ سوسلام میں ان کے تلفز کے اندر کوئی اغلاعت نظر نہیں آئیں گی دوسرے اگر آپ ان کا دیکھ رہے ہیں تو جب وہ مصرہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا مو پورا نہیں کھلتا یہ بھی عدع آپ کا حصہ لفظ بھی پورا عدع ہوتا ہے قوت کے ساتھ عدع ہوتا اور ان کا مو پورا نہیں کھلتا ان کے ہاتھ کی جو مومنٹ ہے وہ مصرے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے مربوط ہوتی ہے ان کے ماتھے کی شکن مصرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہے ان کی آنکھ کی حرکت ان کے رخصار کی حرکت مصرے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی بھی آپ دیکھیں یہ ہمارے جو قدیم سوسخان تھے یہ ان کے طرز سوسخانی میں آپ تمام چیزیں محسوس ہوں گی انجمن سوسخانہ نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اللہ مرشد رابی اللہ مقام تو مختلف خطوں کے جو بستے تھے انہوں نے اس انجمن میں لاکر جمع کر دیکھ اور ایرانی آل کے اندر انیس سفر کو مجلس سوسخانی قائم کی تھی جو بعد میں منتقل ہوئی ازا خانہ زہرہ میں اب بھی ہوتی مرتضی مظاہر کازمی صاحب کے فرزند وہ اس فریضے کو باعث خوبی سر انجام دے رہ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مجلس میں جا کر شریک ہوں داخل حسنات ہوں اس کے بعد انجام سوسخانہ نے پاکستان کے بعد ہاں اب اس میں ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ کتابی صورت میں مرسی کیسے آئیں سوسخانی کی تو حضرت نسیم عمروی اللہ مخامہو نے چشمہ غم کے نام سے ایک کتاب نکالی انس کے بعد احمد بوٹی پو ریزویہ سوسائیڈی کے اندر ہوتا تھا وہاں جو سید حسین عباس زیدی صاحب جو اب امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے ڈاکٹر نعیم تقوی صاحب کی سربراہی مشاورت کے نتیجے کے اندر سوز کربلا کے بستہ تیار کیا تو وہ اسازہ کے جتنے کلام تھا بستے تھے انہوں نے اس کے اندر جمع کر دی لیکن شاگردگان اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں میں نے امتیاز عباس صاحب سے بھی یہ بات کیا اور وہ اس کے اندر بڑی صحیح پہم کر رہے ہیں ان کے برادر جو وفات پا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے رضوان حیدر صاحب تو یہ حضرات وہاں بڑا کام کر رہے ہیں میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ فقط مشوق علی خان کی طرزوں کو ہی فوکس نہ کریں بلکہ مختلف سوس خانوں کی جو طرزیں ہیں اس کو آپ اپنے شاگردگان کے اندر انتقال پہ زیر کریں تاکہ یہ رنگ سوس خانی جو ہے وہ کسی محدود دائرے میں نہ رہے بلکہ اس کی وسط بڑھتی چلی کیا بات اچھا قبل آپ جہاں تک مرسیہ کی سلسلہ چل رہے اور لازمی سی بات ہے جب پاکستان بنا اور خطابت آپ نے سے بتایا کہ دیگر سلسلے کرتے رہے وہاں ہندوستان لکھناو کے اندر مرسیہ تہت اللفظ پڑھا جاتا رہا تو یہ خطابت کا سلسلہ شروع کیسے ہوا یہاں اگر ہم کراچی کا دیکھیں تو جیسے کہ کراچی کی تاریخ ساری سلسلہ چلتا رہا ہے جیسے آپ نے بتایا نشتر پارک کی تاریخ سلسلہ تو یہ پھر جب وہ مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آیا تو یہ مرسیہ تہت اللفظ نشتر پارک کے ممبر بکی نہیں پڑھا گیا یہ کوشش ہم نے کی ہے دو برس سے سات رب اول کو ہم نے نشتر پارک اندر انجمن امامیہ کی جو مجلس ہو رہی ہے اس کو ہم نے مجلس تہت اللفظ کے اوپر قائم اس مجلس کے اندر شریک ہوئے اور ڈاک صاحب نے بھرپور انداز سے تہت اللفظ کے جو پورے اناثر کے ساتھ مرسیہ کو پیش کیا خدا وند علی اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تو یہ ابھی کوشش کی گئی ہے بلکل ابھی اس برا سات ابھی ربول کا ہوا لیکن جس دور کی بات کر رہا ہم کیونکہ اس دور میں تو میں ابھی آپ سے کہا میدان اور امام باری کی مجلس میں میں نے فرق بتایا آپ بنیادی فرق مرسیہ جو ہے وہ میدان کے لیے نہیں ہے وہ امام باری کے لیے ہے دیکھیں ڈاکٹر ندیم تکوی صاحب سے اگر آپ ملاقات کر لیں گے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جہاد کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے بڑی جدو جہد کی ہے آسان کام نہیں ہے میدان کے اندر مرسیہ پڑھنا امام بارے میں مرسیہ پڑھنا پھر ایک گھر کے اندر مرسیہ پڑھنا پھر میدان میں مرسیہ پھر یہ جہاد کا انہوں نے آغاز کر دیا اللہ ان کو کامیاب کرے گا محمد والے محمد کے سطح پہ کیونکہ اس کے علاوہ ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری کیونکہ کافی زیادہ مرسیہ کا رجحان مرسیہ تیت اللفظ کی مجالس کا سلسلہ کافی تیزی جیسے شاہد نقوی صاحب کے دولت خدے پہ نہیں پہلا پہلا جو قیام ہوا وہ فردوس کالونی میں ڈاکٹر یاوار عباس صاحب کیا جہاں استاد قمر کے مرسیہ پڑھ جاتے زیڑے بخاری صاحب نے پڑھا استاد قمر جلالوی صاحب نے پڑھا وہاں کے اوپر اور بہت زیادہ مستند شورہ نے وہاں مرسیہ اپنے پڑھیں مرسیہ اس لیے ضروری ہے مرسیہ اس لیے ضروری ہے کہ مرسیہ تہذیب کا سفر ہے اور مرسیہ جو ہے وہ زبان کے ارتقاء کا سفر بھی ہے معاشرے میں اگر تہذیب کا ارتقاء جاری رکھنا ہے زبان کے ارتقاء کے سفر کو جاری رکھنا ہے تو مرسیہ اس کی بنیاد ہیں ایسا شاہد نقوی صاحب کے جو ہے وہ تقدیس عدب کی جانب سے وہ ان کے دول قدے پہ مرسیہ کی مجال سوا کرتی تھی کہ ہار اتوار کو ایک صبح گیارہ بجے کا وقت مویون ہوتا تھا اسی سلسلے میں اب دیکھیں تو اب ما شاء اللہ دکٹر ندیم نقوی صاحب نے کے سلسلے ان کی طرف سے بھی سلسلہ ہے پھر ایک سلسلہ یداللہ حیدر صاحب کی دولت قدے پہ بھی جاری اور ساری ہے اسی طرح دکٹر ریحان آزمی صاحب کے دولت قدے پہ بھی ایک سلسلہ پھر جناب امیر حسین تکلم صاحب کے دولت قدے پہ بھی جی وہ جدید مرسیہ سے بھی بہت آگے نکل گئے جب رجحان بڑھ رہا ہے تو مرسیہ کے اناثر جو ہیں ان کو بھی پورا رکھنے کی ضغورت ہے جیسے کہ جدید اور قدیم کا سلسلہ یہ طبیل بحیث ہے اسے میں یہاں نہیں چھڑڑا لیکن میں یہ سب حضرات کام کر رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے اور پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کو قوت طاقت اتا کرے گا آگے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اناثر ہیں مرسیہ کے وہ تمام اس کے اندر پورے ابھی نہیں لکھنے آپ کو بہتر بتائیں گے مجھ سے زیادہ میں اس پہ دسترس نہیں رکھتا جو صاحب نے کہا کہ میں مرسیہ نہیں کہا مرسیہ ختم ہو گیا حضرت میرانیس کے اوپر تو یا تو جررت کا مظاہرہ آدمی کرے اس وقت جیسے جو صاحب جررت کا مظاہرہ کیا میں سمجھتا انہوں نے یادوں کی برات لکھ کر جررت کا مظاہرہ کیا انسان اپنی زندگی میں بھی نیگٹیو پہلو نہیں سننا چاہتا انہوں نے نیگٹیو پوزیٹیو دونوں پہلو رکھے اور میں کہتا ہوں انہوں نے قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ ہم نے اس پہ الہم کر دیا فسکو فجور بھی اور تقوی بھی خیر بھی اس پہ الہم شربی امتحان یہ ہے کہ راستہ کون سا پکڑنا ہے تو جوش صاحب نے یادوں کی برات میں نیگٹیو پوزیٹیو دونوں پہلو اپنے سچائی کے ساتھ لکھ کے بتایا کہ میں انسان ہوں ایک جلوے کی ہزار شکلیں بال آیا ہوا شیشانہ سمجھ میری فطرت میں خطا ہے شامل میں ہوں انسان فرشتانہ سمجھ کیا بات وا وا اچھا قبلہ بھی آپ نے میرانیس اللہ مقامہ کو دذکرہ کیا میں کافی دیر سے اس موضوع کو لانا چاہ رہا تھا یہ گفتگو میں کہ انیس و دبید کا کردار کراچی کی ازداری میں کہیں آپ یا برسغیر کی ازداری میں کہیں یا دنیا بھر کی ازداری میں کہیں تو وہ میں جانا چاہ رہا ہوں اچھا آپ اس میں پہلے ہم یہ والا تذکرہ کریں تو اس کے بعد ایک اور سوال اسی میں چھپا ہوا سوال ہے وہ میں کروں گا کہ انیس و دبید کردار کراچی کی ازداری کے لئے یا برسغیر کی ازداری کے لئے یہ کیا رہا دیکھئے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات بھی کہ ممبر پہ آنے والے حضرات اس وقت میں سمجھتا ہوں مقاتل کی کتابوں بھی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتے اور نہ گزری ان کے سامنے سے انیس نے یا دبیر نے جو منظوم کر دیا وہ اسی کو نصر کے اندر پیش کر رہے ہیں اسی کو نصر کے اندر پیش کر رہے ہیں لیکن یہ بات بھی میں بلکل وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ انیس و دبیر نے مقاتل کو باقاعدہ گیرائی کے ساتھ جا کر پڑھا مطالعہ کیا اور انہوں نے مرسیہ میں کربلا کی کسی کمزور پہلو کو منظوم نہیں کیا دونوں حضرات نے انسانی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہونے والے کام کو سر انجام دیا لیکن دبیر اور انیس کی شاعری میں اگر ایک فرق بقول نصیر ترابی صاحب اگر آپ محفوظ کر ویسے تو شیر لجم کی پانچ جلدیں لکھ دیں شبلی نومانی نے موازنہ انیس و دبیر کے اوپر آج بھی کچھ لوگ انیس پہ مقالمہ کر رہے ہیں دبیر پہ مقالمہ کر رہے ہیں ایک طویل بحیث ہے وہ تو لیکن نصیر ترابی صاحب نے خوبصورت بات کہی تھی کہ انیس اور دبیر کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ دبیر کی مرسیہ جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہے انیس کا مرسیہ ان کیمرہ ہے یعنی انیس نے کربلا کو چلتا پھرتا معاشرے کے اندر بلکل متحرک دکھایا ہے اور انیس کا سب سے بڑا کمال بقول ڈاکٹر انتظار حسین صاحب کی کہ انیس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسلام میں بھی یہ کہا جاتا ہے عورت کمزور ہے اور دنیا کی ہر معاشرت کے اندر کہا جاتا عورت کمزور ہے اور اس کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عورت بیچاری لیکن انیس نے کربلا جب منظوم کی تو عورت کو سب سے قوی دکھایا ہے اور پوری کربلا جو ہے وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے گرد تواف کر رہی ہے اور ہر رشتہ و ناتہ جو ہے وہ ایک عورت سے انہوں نے مربوط کر کے دکھایا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کام کر کے دکھایا مرسیہ کہندہ وہ یہ کہ شام کے دربار میں جو شہزادی نے خدبہ دیا تو آواز تو وہی سے آئی تھی نا کہ نہ فرشتہ آیا نہ وہی آئی یہ تو بنی حاشم کے گھرانے کا ایک ڈھونگ تھا تو کام کر کے یہ دکھایا انہوں نے کہ شام کے دربار میں اس خدبے کی قوت کو بتایا کہ شہزادی کے خدبے نے نیزہ نبوت قیامت تک کے ملوکیت کے سینے میں گھوپ دیا سمجھے صاحب تو مرسیہ جو ہے وہ بڑی قوت رکھتا بڑی طاقت رکھتا ہے صاحب آج انیز کو کتنے برس ہو گئے ڈیڑھ سو برس ہو جائیں گے لیکن ڈیڑھ سو برس کے بعد بھی انیز زندہ کیوں غزل کے راستے سے نکل کر مرسیہ کے راستے کا انتخاب کیا نہیں کربلا کا انتخاب کیا تو انیز نے یہ رمضیت سمجھ لی تھی کہ یہ مجھے مرنے نہیں دے کی اور آج بھی زندہ آج بھی ہر مجلس کا حصہ کتنے شاعر گزرے بہت طویل گفتگو تو نہیں یہ میری آپ کی لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر فہرز بتائی جائے تو بہت سے شورا کے نام بھی نہیں جانتے لیکن وہ شاعر جس نے ایک شیئر بھی کہا ہے کربلا کے حوالے سے آج بھی ممبر سے اس کا نام لیا جاتا ہے کیوں لیا جاتا ہے کربلا مرنے نہیں دیتی کربلا زندہ رکھتی کیا بات اچھا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ مرسی میں انیز ہوں یا دبیر ہوں ان کے مرسیوں کے اندر کچھ ایسے لفظ جو اس دور میں رائش تھے اور اب مطلوب ہو گئے دیکھئے بس میں آپ سے رس کروں معاشرتی زندگی کے اندر زبان کے اندر ماں کے لیے لفظ امی کو استعمال کرتے ہیں پنجاب کی زبان کے اندر ماں کے لیے لفظ امی کو استعمال کرتے ہیں ہے نا صاحب اب ہمارے نوحہ آگیا ہمارے نوحہ آگیا ہم ممبر سے نوحے میں بھی آگیا ممبر سے نصر میں بھی خطبہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کہا اممہ فضا آپ دیکھیں لفظوں کو بھرتنا آنا چاہیے ایسا ہی امام حسین کی ماں ہیں حضرت زہرہ مکالمہ یوں اس کو بھرت ہیں آپ کہ اممہ کی کنیز فضا ایسا ہی ہے نا صاحب یہ ہمارے ہم احتیاط کا پہلو نہیں رہا دیکھیں انیس کے ہاں یا دبیر کہ ہاں جو اسطلاحات آپ دیکھ رہے ہیں جس پر ابھی کچھ اعتراضات بھی آئے ہیں جی جی تو اس اعتراضات کے سلسلے میں بس ایک جبلہ کہوں گا میں کہ انسان جس محول میں پروان چڑھتا ہے وہی اس کے اوپر اثرات غالب ہوتی کیا بات ہے کیا بات بات کیا تسلیم خم کرے گا تو اس سے مجھ رکھ ہے تو اس کے مانا اس کے قیفیت کے مطابق تخلیق پاتے ہیں کیا بات کیا بات کربلا کرنگ یہ کی ہے وہ کتنا ہی برس پہلے لکھا گیا ہو کیا کہنے قبلہ مولا آپ کو اپنی امان میں رکھے اچھا قبلہ اب ہم سفر کرتے ہیں مرسی میں کیونکہ تمام اجزہ شامل ہوتے ہیں اس کا ایک رخ ہے ایک چہرہ ہے اب جیسے کہ اب جو مرسی پڑھے جا رہے ہیں اس میں خیال جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ جدید مرسی کے حوالے سے میں اسے مرسی نہیں کہتا مرسی کہتا ہوں اچھا اس کی کچھ قیدے ہوتی اگر فن دیکھئے علم میں اور فن میں کیا فرق ہے علم تو میں نے کہا نامعلوم سے معلوم کا سفر تہکل یا علم لیکن سلیقہ جو ہے علم کو انتقال پیزیر کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ فن کہلاتا ہے اچھا فن فن جو ہے وہ علم نہیں ہوتا لیکن علم جو ہے وہ فن میں چیز کو سامنے لیکن اب یہ آپ کی صلاحیت ہے فن لطیفہ کا بہت دلچاس موضوع ہے اگر اس پہ بہت چھڑ جائے یہ آپ کے اوپر صلاحیت ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی بات کو پچاس منٹ میں ڈیلیور کرتے ہیں یا پانچ منٹ میں ڈیلیور کرتے ہیں یا ایک مقالمے میں ڈیلیور کرتے یہ آپ کے پاس دسترس کی بات ہے اسی طرح مرسیہ 32 بن کاؤ 55 بن کاؤ 200 بن کاؤ یہ آپ کی دسترس کے اوپر ہے کہ آپ اس طرح سے اس کے اندر سبیٹ کے لے آتے ہیں بہتر اچھا ہم آگے پڑھتے ہیں اسی حوالے سے ممبر کے حوالے سے کہ آداب ممبر اس وقت آپ کے سامنے ہیں دور حاضر کے سارا سلسلہ آداب ممبر اور آداب سامحین کیا ہونے چاہئے اور کیا ہیں مجلس میں جب والدین آتے تھے بچہ جب چھوٹا ہوتا تھا چار پانچ برس کا تو ماہ مجلس میں لے کے جاتی تھی ماہ مجلس میں لے کے جاتی تھی اس نے پیر پھیلا انہوں نے پیر سمیٹ دیا ہے نا صاحب اس نے گردن جھگا انہوں نے گردن سیدھی کر دی تو یہ ماہ اس کو بتا تربیت کر رہی تھی اس فرج پہ بیٹھنے کے عداب کیا ٹھیک صاحب اس کا سن بلند ہوا اب وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ اپنے مامو کے ساتھ وہ ملی پکڑ کے اس کو مجلس میں لے کر آئے آداب تو سیکھ گیا بیٹھنے کے اب ہے نا صاحب جب مجلس سن کے نکلے ایک مجلس دوسری مجلس میں گئے تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دی بچے سے اب بچہ جو ہے جب بیٹھا تو مہتاد ہو کے بیٹھا کہ بھائی جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سننا ہے اس لئے کہ اب جب نکلوں گا تو یہ سوال کریں گے اور نہیں سنا تو میں جواب نہیں دے سب گوں کیا تربیت تھی ابھی تو فرش پہ بیٹھنے کے لئے آمادہ نہیں ہے بچے باہر کھیل رہے ہیں بچے باہر کھیل رہے ہیں ہم نے شکوا کر رہے ہیں ہم کے ساب ڈیفرنس کیوں آ گیا آپ نے یہ ڈیفرنس پیدا کر دی پہلا جو انسٹیوشن ہے وہ ہے ماں ماں کی آغوش ہے حقیقت جو اخلا نے کہا دوسرا انسٹیوشن جو ہے وہ مدرسہ ہے تیسرا انسٹیوشن جو ہے وہ معاشرہ ہے اب ماں کی گوت اگر مضبوط ہے تو مدرسے میں جا کر بچہ خراب نہیں ہوگا وہ وہاں کے اثرات کو قبول نہیں کرے گا اپنے اثرات کو انتقال پیزیر کرے گا تو ہمارے یہاں جو جماعت کے اندر دیگر فرق اور مسالک کے بچے ہوتے تھے وہ ہمارے اثرات کو قبول کر شیعہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن شیعہ نمہ ہو جاتے تھے شیعہ نمہ کیوں کہا میں کہ وہ مجلسوں سے دور نہیں ہوتے مجلسوں میں آنے لگتے تھے اور رفتہ رفتہ جو ہے جو غوصت پاتا تھا سوال کرتے تھے اور سوال جب ہر ایک کہا کہ سوال کرے اس کا جواب پاتے تھے تو وہ موازنہ کرتے تجزیہ کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے ہم وہاں گئے تھے مولی صاحب نے روڈانٹ دیا لیکن آپ کیا سوال کرتے تو جواب مل جاتا ہے لیکن مجلسوں کی تہذیب اور مجلسوں سے استفادہ کیا تو آج وہ عدب کے بلند ستارے بن کر دمک رہیں کیا بات اور یہ ذکر حسین سننے کا نتیجہ ہے اچھا قبلہ اسی طریقے سے ممبر کے عداب ممبر پہ جو بیٹھنے والا شخص ہے جو بھی شخصیت ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اس کے کیا عدب و عداب ہیں نمبر ایک ممبر کا لباس نمبر ایک ممبر کا لباس اچھا وہ کیا ہے میں تہین نہیں کر رہا یہ ممبر پہ آنے والوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ممبر پہ آنے والے کا لباس کیا ہونا چاہیے جو معاشرے کے اندر ایک منفرد نظر آئے ہے نا صاحب اگر آپ معاشرتی خلیے کے اندر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ اپنا تعریف نہیں کرا سکیں گے لباس آپ کا ایسا ہو کہ جہاں معاشرے میں اپنے آپ کو متعرف کرا سکیں ہے نا صاحب نمبر ایک نمبر دو ممبر کے اوپر جب حضرات آ رہے ہیں تو ان کی توجہ ہونی چاہیے مواد میٹر ہے نا صاحب مکالمہ اگر یہ مواد ان کے پاس ہے مکالمہ سازی ان کو آتی ہے تو انہیں دادخواہی کے لئے لوگ جمع نہیں کرنے پڑیں گے سمجھے صاحب اب ممبر سے بڑے معیوب الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو میں یہاں کہنے چاہتا لیکن معاشرے کے اندر لوگ جو ابھی بزرگان رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے لوگ ممبر سے زبان سیکھتے تھے آج ممبر سے زبان معاشرتی زبان بولی جا رہی ہے سیکھ ہی نہیں جا رہی ہے ہم نے ممبر سے زبان کے ارتقاء کے سفر کو جاری رکھنا تھا تلفزات کو درست رکھنا تھا یعنی مارٹن روڈ امام باڑے کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ممبر سے قبلہ لامر اشترابی نے اپنی تخریر کے دوران جو ہے وہ لفظ صرف کیا صحیح تلفز کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ مستقبل میں دیکھنا ہے کہ معاملات کیا ہوں گے تو جامعہ کے پروفیسر صدرات بیٹے تھے دوسرے دن جو ہے جامعہ میں لغات کھل گئیں اور جب شام محلیس کے لئے لامہ صاحب موٹر میں تشریف لائے اور موٹر سے انہوں نے قدم باہر نکالا تو پروفیسر جو ہے وہ تسلیم بجائے لائے اور کہہ لگے ہم سے غلطی ہوئی آپ معاف فرمائیے کہ کیا بات انہوں نے کہا غلطی ہوئی کہہ لگے ہمیں اشتباہ ہو گیا تھا کہ آپ کا تلفز صحیح نہیں ہے لیکن ہمارا تلفز غلط ہے آپ کا تلفز صحیح کیا بات دیکھیں یہاں پہ سامعین سامے کی بھی یہ آپ کے ممبر کی یہ قوت تھی یہ قوت لفظ سنقیت کا صرف ممبر سے ہوا ہے نا صاحب اردو دان حضرات ماہرین اردو ہے نا صاحب اوڈشنریاں لغات کھول کے دیکھ رہا ہے اس سنقیت غیر موضوع جگال لفظ کا صرف بھی نہیں کرتے تھے بڑا یہ آسان کام نہیں ہے لفظ کو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ممبر پر مکالمہ آسان کام نہیں ہے لیکن آج سب سے آسان کام ہو گیا اس لیے کہ ہم معاشرتی لہجے میں معاشرتی زبان کے اندر مکالمہ کر رہے ہیں ایسا یہ تو اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہئے اگر اس پہ ہم توجہ نہیں دیں گے تو اور ہم انعتاد کی طرف چلے جائیں گے ایسا یہ قبلہ اچھا قبلہ وقت کاف خاصا ہو گیا ہے بس آخری سوال کیونکہ ہم حدیث کے ساتھ چلے تھے اور ہم نے نوحہ خانی تک آنا ہے اب میرا آخری سوال کہ نوحہ ہمارے یہاں پہ اس وقت نوحہ میں فضائل موجود ہیں اور نوحہ جو لفظ ہے وہ گریہ سے منظور ہے نوحہ میں ماضی میں اگر آپ نجم آفندی صاحب تک آ جائیں نوحہ کے اندر فضائل نہیں ہوتے تھے نوحہ کے اندر مسائب ہی کیشار ہوتے تھے لیکن پہلا جو موارکہ آیا کراچی کے اندر آیا اور وہ آیا نصیم امروی صاحب نے ایک مرسیہ لکھا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لئے شریک دعوت اور اس کو سچے بھائی نے پڑھا روز آشور لیکن عدب کیا رہا عدب کیا رہا ریکارڈ پہ موجود ہے جب وہ فضائل کے اشار بن پڑھ رہے تھے تو جواب تو آ رہا تھا لیکن ماتم نہیں ہوا اس پہ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن جب مسائب کے اشار انہوں نے پڑھے تو اس پہ ماتم شروع ہوا آج آپ کیا ترانے پہ ماتم ہیں آج آپ کیا منقوت پہ ماتم ہیں ہے نا صاحب آج آپ کے ہاں جو ہے وہ صورتحال بہت متبدل ہو گئی ہے جو جہاں کی چیز تھی وہ وہاں نہیں رہی پھر دیکھ لیجئے میں آسان لفظوں میں آخری بات کہتا ہوں آپ سے آپ کے یہاں اصول میں عدل موجود ہے اور عدل کی تعریف جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ شیئے کو اصل مقام پہ رکھنا عدل ہے اگر آپ شیئے کو اصل مقام سے ہٹا دیں گے تو آپ ظلم کے دائرے میں چلے جائیں گے مظلوم کے ماننے والا دارہ ظلم کے اندر قدم نہ بڑھائے عدل سے کاملے کیا بات کیا بات ہے خبلہ بہت شکریہ آپ کا آپ سے بہت کچھ جاننے کو ملا اور یقین جاننی ہے ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس پرٹاس کو ختم کروں زندگی بخیر سبحانہ آئے گفتی ہزار ہیں کیا بات یہ تو اس وقت میں نے ایک سرسری سا مقالمہ کر لیا ایسا ہی ہے لیکن زندگی بخیر ماتم تک کے جو تمام سلسلے ہیں اس پر ایک روشتی اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کو انیشس رکھیں گے تو جس میں ہم حدیث قصہ کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ مجلی سے حدیث قصہ کی امپورٹنس کیا تھی کیوں پڑھی جاتی تھی میں نے تو ابھی ایک لفظ کہا کہ اس سے درجہ معرفت بلند ہوتا کیسے ہوتا تھا اس پر تفصیل سے بات کس کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ ایک بار پھر میں ادارہ ارمغان نجف کی جانب سے آغا عرفان وحلول کی جانب سے اتاہی دل سے آپ کو شکر گزار اور شکریہ آپ نے اپنی صوفیات میں سے بہت وقت دیا اور تمام سامعین کو ایک بار پھر کا بھی شکریہ اور اتنی دلچسپ گفتگو جاری تھی کہ اس کو اقتطام کرنے کا دل ابھی بھی نہیں کر رہا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں شمی ملی آبادی کا خلاصتا اور تمام ناظرین کو بھی اس میں شامل حال ہونا چاہیے کیا بات اور کوشش کرنی چاہیے کہ غم سرور میں خاک ہو جاؤں کیا بات غم سرور میں خاک ہو جاؤں میری پوری گفتگو ایک طرف یہ دو مصر ایک طرف ارے کیا کہنے غم سرور میں خاک ہو جاؤں یا الہی میں پاک ہو جاؤں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غم سرور میں خاک ہو جاؤں یا الہی میں پاک ہو جاؤں اسی شیر کے ساتھ عریب حادی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی پورڈکاست میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے و السلام